موسیقی سزائے موت دی جائے گی یہ فیصلہ گورنمنٹ نے انڈر پریشل لیا اور جس وقت سے یہ فیصلہ لیا گیا اس وقت سے دیش میں ایک بحث شروع ہو گئی ہے کہ کیا کیپٹل پنشمنٹ دے کے ریپسٹ کو سزائے موت دینے سے کس حد تک یہ کرائم رکے گا یہ کارگر بھی نہیں ہے ہمارے دیش میں ہی اور بہت سے دوسرے دیشوں میں قتل کرنا مرڈر کرنے کی سزا میں فانسی کی سزا دینا بھی شامل ہے ایسا جج کر سکتا ہے کہ کچھ کیسے میں وہ اگر کسی نے قتل کیا ہے تو فانسی کی سزا ہو سکتی ہے لیکن آپ ذرا سا اور کیجئے آنکڑوں پر فانسی کی سزا کا پراہ دہان ہونے کے باوجود قتل کرنے مرڈر کرنے کی سنکھیا میں کمی نہیں آئی ہے بہتری ہی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ بھی بلکل صاف ہے کہ فانسی کی سزا کوئی ڈیٹرینٹ کا کام نہیں کرتی ہے اپرادی کو روکنے کا کام نہیں کرتی ہے اپراد کو کم کرنے میں فانسی کی سزا نشفل ہو جاتے ہیں اگر فانسی کی سزا کا پراہیدان ہم کرتے ہیں تو جتنا آج ریپ کرنے کے بعد بچیاں ماری جا رہی ہیں اس سے دگنی ماری جائیں گی چونکہ فانسی کے درکے مارے تو اب کوئی بھی اپرادی کسی بھی اسطحیت میں جو جس کا ریپ ہوا ہے اسے وہ زندہ رہنے دے گا تو یہ جو اس دشکرم سے کی پیڑیتا ہے اس کی ہی جان کو زیادہ خطرہ ہوگا اپرادی کی جان کو خطرہ اس سے زیادہ نہیں ہوگا یہ کیول ایک دکھاوٹی اس میں کوئی محنت نہیں تھی سرکار کو اس میں انہیں کوئی سماج کو صدھارنے کے لیے مشکت نہیں کرنی پڑی اس میں انہیں اپنے ہی کارڈر کے وہ تمام لوگ جو کی اپرادیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ان کو کوئی انہیں میسیج دینے کی تکلیف نہیں اٹھانی پڑی لگاتار جو کٹھوا کے کیس میں ان کے پارٹی کے لوگوں نے جس طرح سے اپرادیوں کا ساتھ دیا تو ان کو روکنے کی بجائے ایک بار یہ بات آتی سرکار سے کہ ہم اپنی پارٹی کو ان لوگوں کو ہٹا رہے ہیں بلکہ ان پر مقدمہ چلوائیں گے کہ انہوں نے اپرادیوں کا ساتھ کیسے دیا انہوں نے ایک آسان سا کام کر دیا کہ ایک آرڈیننس لے آئے کہ فانسے کے سزا ہوگی ایک بڑا سیکشن ہے جو محلہ اندولن سے جڑی رہی ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ جو موجودہ قانون ہیں وہ کافی ہیں دیش میں ریپ کیسز کو روکنے کے لیے اس میں کیپٹل پنیشمنٹ کی ڈیت پینلٹی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اگر یہی قانون اگر قائدے سے کام کریں اور انہی قانون کا قائدے سے پالن کیا جائے تو ریپ کیسز میں کمی آئے گی ہم لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جو قانون سخت بنانے سے زیادہ ہے کہ جو قانون بنے ہیں ان کا صحیح میں پالین ہو جو یہ بھاجپا کی گورنمنٹ لائی ہے وہ صرف یہ ہے کہ کونوں نے دو کیسز جو ہوئے ہیں جس میں بلکل لائن آرڈر کی دجیاں اڑ گئی ہیں اور قانون کی بھی دجیاں اڑ گئی ہیں تو اس کو وہ ڈھکنے کی کوشش میں یہ آرڈیننس بہت آثورٹیرین طریقے سے لے کے آئی نہ ومن اورگنیزیشن سے بات کریں نہ سیویل سوسائٹی سے بات کریں اور پرنیشمنٹ جب بھی سخت بنے گی تو کنوکشن ریٹ گرے گا اور ویسے بھی ہم لوگوں نے اگر دیکھے ہیں انسی آرڈی کے ڈیٹا میں تو جو بھی بچوں کے چائل اپیوزز کے خلاف جتنے بھی کیسز ہیں ان میں کنوکشن ریٹ بہت ہی کم ہے اور جو سپیڈی ٹرائل نہیں ہوتا دس سال پندرہ سال بیس سال بات اگز ہزا ہے تو جو جوجز ہوں گے وہ بھی ہزیٹنٹ ہوں گے ان کو بھی دیت پینالٹی دینے میں ان کو ججکیں گے تو ایکوٹرل زیادہ ہوں گے کنوکشن کم ہوگا وہیں دوسری طرف کچھ سینئر لائرز ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ یہ خانون ایک مضبوط خانون ہے جس سے اپرادی کے دل میں ایک بھے پیدا ہوگا اور وہ بھے جو ہے اسے جرم کرنے سے اسے کسی بچی کے ساتھ کوئی غلط کام کرنے سے روکے گا گورنمنٹ آف انڈیا کا یہ جو آرڈیننس آیا ہے آرڈیننس نمبر 2 آف 2018 21 اپل کو آیا ہے جس نے آہ امنمنٹ کیے ہیں اگزیسٹنگ لاؤں میں اس فارہ از دی آفینس آف ریپ is concern اس کا جو سب سے ایمپورٹنٹ آہ ایسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کی آہ وومن کا آہ ریپ ہو is آہ بیلوو دی ایج آف 12 years is punishable now with آہ death penalty اس آہ law کے بارے میں بہت سائے لوگ criticize کر رہے ہیں بہت سائے لوگ اس کو appreciate کر رہے ہیں آہ being a lawyer آہ i think آہ the best thing this government has done till date is the promulgation of this ordinance crime against women جو ہے اس کا بڑا آہ unfortunately اس کا آہ بہت زیادہ آہ بڑا اتحاس indian governance میں رہا ہے اور crime against women کے لیے اکثر لوگ اپنی آنکھیں مون لیتے ہیں کہ چلو عورت کی تو آہ بساتی یہی ہے اس کو تو آہ مار کھانا اس کی قسمت میں ایسا لوگ سوچتے ہیں very very unfortunate ہماری ماں ہیں ہماری بہنیں ہیں ہماری بیٹیاں ہیں ہم کو ان کے لیے اس چیز کے لیے sensitive ہونا پڑے گا ایک جو important چیز اس ایٹ کی ہے کسی حانون کیسے implement ہو رہا ہے تو اگر ہم بات کرتے ہیں اور انیلیس کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں انیس سو تھیتر میں جہاں تین سو تھیتر پہ ریپ کا 24% تھا وہی 2013 میں 27% رہ گیا تھا اور یہ جو ریٹ ہے لگتار یہ گر رہا ہے جب ہم بات ریپ کی کرتے ہیں تو ہم کیول ان کیسے کو زیر نگرانی رکھتے ہیں جہاں پہ کیسے ریپ ہوتے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس طرح کی کیسے جو اگیس ویمین ہوتے ہیں جو جو کیسے ریپ ہوتے ہیں ان میں سے بہت کم فریکشن ایسے کیسے ہوتے ہیں جہاں پہ اس مہیدہ کو جا کے دوبارہ کورٹ میں گواہی دینی پڑتی ہے جو اس ایمین سب سے زیادہ جڑا ہوا ہے وہ ہے جس میں criminal intimidation اور اس طرح کے جو ریپ کے incidents ہیں اگیس ڈی مائنرز وہ اس میں کورڈ ہوتے ہیں اس جو ایمین آیا ہے وہ ایمین بڑا ویلکم ایمین ہے اور ناکی سپریم کوٹ نے کچھ دنوں پہلے نظیر دی تھی جس میں یہ کہا تھا سات سال تک کی جن offences میں punishment ہے اس میں automatic arrest نہیں ہوگی اس چیز کا لاب بہت لوگ لیتے تھے سات سال 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 میں تو arrest ہوتی نہیں ہے اس لیے ہم اس سے بچ جائیں گے اس just to take care of that exigency اس میں minimum punishment rape کی کر دی گئی ہے 10 years اور اس کے بعد 12 سال سے کم کی بچی ہے اور اس کے ساتھ میں rape ہوتا ہے تو 20 سال کی سیا یا life imprisonment یا death penalty تک ہو سکتی ہے تو اس میں plain and اور یا تو death penalty depending on the abhorrence of the crime اس amendment کا important point ہے وہ یہ ہے کہ investigating officers کی responsibility ہے کہ rape کے cases میں investigation دو مہینے کے اندر complete کر دیں کچھ بار یہ ہوتا تھا کہ rape investigation چلتا جا رہا ہے پرچے کر رہے ہیں اس کے بعد گواہی بیان ہو رہے ہیں victim کے بیان بھی کچھ کر نا گیا ہے i think all of these amendments collectively they call for an upload from at least from my side to the government اور important چیز جو ہم ہر بار insist کرتے ہیں اور ہم expect کریں گے کہ اس میں conviction کا rate بڑھائیں گے unnecessary جو procedural delays ہوتے ہیں وہ نہیں ہوں گے اب جب تک conviction نہیں ہوگا اور جب تک deterrence نہیں آئی گی تب تک اس قانون کا کوئی مطلب نہیں رہ جائے گا اگر اس میں death penalty ہوتی ہے اور death penalty کے بعد جو procedure delays ہوتے ہیں جیسے کہ article 12 میں پرسیڈنٹ کے پاس pardon کے لئے چلا جاتا آدمی ان سارے processes کو expedite کیے جائے گا اور واقعی اس میں جو convicted آدمی ہے وہ جس دن وہ سولی پہ چڑھے گا اس دن example سیٹ ہوگا اور ہماری ماں اور ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں چین کی سانس لے پائیں گی حالان کہ جس طریقے سے محلاؤں کا view point ہے محلاؤں کی بات کی جائے جو ان آندولنوں سے جڑی رہی ہیں گورنمنٹ جب پریشر میں آئی تو گورنمنٹ نے بینا کسی سے کنسنٹ کیے بینا وومن رائٹ ایکٹویس سے کنسنٹ کیے بینا سیویل سوسائٹی سے کنسنٹ کیے اس فیصلے کو آنن فانن میں لے لیا ہے اور یہ فیصلہ conviction rate ان کا کہنا یہ ہے محلاؤں کا کہنا یہ کہ conviction rate جو ہے جو سزا ملنے کا در ہے وہ اور نیچے گرے گا اگر سزا کو اور زیادہ سخت کیا جائے گا تو محلاؤں کا اپنا جو view point بن رہا ہے جو محلاؤں کا کہنا ہے وہ یہ ہے کہ جو موجودہ خانون ہیں جو نربیہ کے بعد خانون بنے تھے ان قانون کا نفاس ان قانون کو implement کیا جائے سختی کے ساتھ implement کیا جائے وہی کافی ہے دیش میں ریپ ریٹ کو گرانے کے لیے ریپ کو رکنے کے لیے نئے خانون کو لانے کی ضرورت نہیں ہے انہوں کے مطلب مائنر لوگوں کو بھی جو کے ساتھ اگر ریپ ہوتا ہے تو چاہے لڑکا بھی مائنر ہو لیکن اس کو punishment ہو نا چاہیے لیکن میرا کہنا ہے کہ کوئی detergent نہیں ثابت ہوگا آپ کے لیے ایک دو لوگوں کو punishment کرنے سے کیا ہو سکتا ہے unless or until آپ conviction rate آپ ٹھیک سے collect نہیں کر پائیں گے پولیس جو ہے وہ evidences collect نہیں کرے گی اور اگر accused جو ہے وہ نیتا ہے powerful ہے مافیا ہے تو وہ تو نکل جائے گا ویٹنس ہوسٹائل ہو جائیں گے تو آپ کس کو capture punishment دیں گے جب تک political will نہیں ہوگی کہ ہاں واقعی ہمیں مہلاؤں کے ساتھ ہونے والی ہنسہ کو روکنا ہے جس دن یہ بات political parties کے سمجھ میں آئے گی یہ سمجھ میں آنے کی بات چھوڑ دیجئے law makers خود commit کر رہے ہیں ابھی جو ADR کا report آئی ہے آپ نے دیکھا ہوگا اس میں 48 MLA MPs ہیں lawmakers ہیں جن کے خلاف مہلاؤں کے پرتی حنصہ کے case ہیں تو آپ کیسے سو سکتے ہیں اس میں سب سے زیادہ 12 BJP کے لوگ ہیں تو آپ کیسے سو سکتے ہیں law maker مہلاؤں کو commodity کی طرح دیکھ رہے ہیں تو یہ صرف کیونکہ اتنا زیادہ روش تھا اتنا زیادہ لوگوں میں غصہ تھا انگر تھا پیپل came on the street تو ظاہر ہے ان کو مجبورن یہ کہنا پڑا اس کو تھوڑا سا شانت کرنے کے لئے کی capital punishment کی بات لائی کی وہاں سے بھٹکا ہو جائے میرا ماننا ہے کہ جنتہ کو بھی سمجھ نہ ہوگا کہ یہ صرف اور صرف بے خوب بنانے کی 660 ون سنٹر ون سٹاپ کھولنے کی بات تھی جہاں ایک ہی جگہ لڑکی جائے گی مہلا جائے گی وہی پہ میڈیکل ہوگا وہی ریپورٹ لکھی جائے گی اور کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوگی وہ کیوں نہیں کھلے ایف آئی آر تک جب درج نہیں ہو رہی ہے اور آپ بات کر رہے ہیں کی ہنگ کر دیں گے ہم کیپٹل پنیشمنٹ دے دیں گے جب آپ کی پوری چیزیں درست نہیں ہیں تو یہ صرف ایک جنجھنا ہے یہ خانون بھارتی جنتہ پارٹی گورنمنٹ یا نریندر موڈی پریشر ملائے ہیں اس وقت جب ان کے اوپر پورے دیش سے آکروش انہیں دیکھنے کو ملا پورے دیش میں دھرنا پردرشن دیکھنے کو ملے اس وقت گورنمنٹ نے یہ پریشر میں آکے لیا گیا ایک ڈی سی زنگ